بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مردوں کو عورتوں کا لباس پہناتے ہیں لڑکوں کو لڑکیوں کا لباس پہناتے ہیں لڑکیوں کو لڑکوں کا لباس پہناتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مشٹر ہیں یا مسز ہیں ایک جگہ کا واقعہ ہے ایک صاحب نے دعوت دی تھی دعوت میں مرد حضرات بھی تھے خواتین بھی تھی ایک بزرگ نے ایک نوجوان کو دیکھا بڑی صلیخہ مندی سے میز کرسی ترتیب سے جوڑ رہا اور اس پر کھانا آنی سالن جو بھی مہمانوں کے لئے رکھا جاتا ہے بڑی صلیخہ مندی سے رکھ رہا تو بزرگ نے کہا ماشاءاللہ یہ نوجوان کتنا ہونہار ہے بڑی صلیخہ مندی سے کام کر رہا تو فورا پیچھے سے آواز آئی حضرت یہ لڑکا نہیں ہے یہ میری لڑکی ہے تو وہ بزرگ پیچھے مڑ کر کہنے لگے ماف کرنا مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ لڑکی ہے یہ آپ کی لڑکی ہے یہ مجھے معلوم نہیں تھا اور آپ اس کی ماں ہے یہ مجھے معلوم نہیں تھا فورا پیچھے والے نے کہا کہ اندھے ہو گئے ہیں کہ آپ پرخی نہیں کرتے کون لڑکا ہے کون لڑکی ہے کون مرد ہے کون عورت ہے میں اس کی ماں نہیں ہوں میں اس کا باپ ہوں بزرگو اور دوستو بات اصل میں یہ تھی کہ باپ اپنے آپ کو عورتوں جیسا لباس پہنا رکھا تھا عورتوں جیسا فیشن بنا رکھا تھا اپنا موں اپنی شکل صورت عورتوں جیسی بنا رکھے تھے اور اپنی بیٹی کو مردوں کا لباس پہنا رکھا تھا لڑکوں کا لباس پہنا رکھا تھا جس سے دیکھنے والوں کو تمیز نہیں ہوتی تھی کہ لڑکا ہے یا لڑکی بزرگو اور دوستو یہ حالت اور یہ رواج آج کل ہمارے نوجوانوں میں ہماری نوجوان عورتوں میں بہت زیادہ پہلی ہوئے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اسے لوگوں پر چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے عدد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی طرح شکل و صورت اختیار کرے اور ہجڑے بنے پھرے اور لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں جیسی شکل و صورت اپنائیں اس لئے اللہ کی لعنت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سے بچنے کے لئے ہمیں ضروری ہے کہ عائشہ عائشہ فیشن کی چیزوں سے ہمیں بچیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقی 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 موسیقی